اسلام علیکم ڈیو سٹوڈینٹس ہاو ایو آج ہم اردو کے لیسن میں سب سے پہلے دہرائی کرتے ہیں اور دہرائی کریں گے ہم مسابتے اور شرارتی حروف کی مسابتے کیا ہیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مسابتے کیا ہیں جی ہاں جس طرح انگلش میں واؤز ہوتے ہیں اسی طرح اردو میں مسابتے ہوتے ہیں اور واؤز کی تعداد پانچ ہے لیکن مسابتے کی تعداد چار ہے اور مسابتے کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ جن حروف کے بعد لکھے جاتے ہیں ان حروف کی ساؤنڈ کو چینج کر سکتے ہیں اور یہ اپنی ساؤنڈ کو بھی چینج کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں اور مسابتے یہ ہیں الف واؤ چھوٹیے بڑیے اب چلتے ہیں شرارتی حروف کی طرف شرارتی حروف کی تعداد نو ہے اور ان کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ بہت نوٹی ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی حرف کے ساتھ جوڑ کر نہیں لکھے جا سکتے یعنی کہ ان کے بعد آنے والے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان کو اس کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا اور ان کی آدھی اشکال نہیں ہوتی اب یہ پڑھتے ہیں شرارتی حروف میں پہلا حرف ہے الف اس کے بعد ہے ڈال 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 ڈے 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 اور ڈے 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 یہ تو ہو گئی شرارتی حروف اور مساوتے کی رویزن اب ہم روائز کریں گے پھلوں کے نام اور لفظی گھنٹی کو پھلوں کے نام اور لفظی گھنٹی کے جوڑ توڑ کی رویزن کرتے ہیں سب سے پہلا پھل ہے انار انار کو جھوڑنے کے لئے ہمیں چار حروف کی ضرورت ہے جو کہ ہیں الف نون الف رے انار اس کے بعد ہے انگور اس کے بعد ہے آم اس کے بعد ہے دو دال واو دو دال واو دو اب ہے تین تے یہ نون تین تے یہ نون تین آب چلتے ہیں اپنے ورک کی طرف ہماری ورکشیٹ ہے یہ جس پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا name mention کرنا ہے اس کے بعد date mention کرنی ہے اور سب سے پہلے ہے جوڑیے پڑھئے اور لکھئے یہاں پر ہم نے پے الیف پر کو سرکل میں لکھا ہوا ہے پے الیف پر اس کے ساتھ ہم نے کاف کو جوڑنا ہے پے الیف پر کاف پاک اس کے بعد پاک کو ہم نے بلانک میں لکھنا ہے اس کے بعد ہے پے الیف پا نون پان پان کو بھی ہم نے بلانک میں لکھنا ہے اس کے بعد ہے پے الیف پا سین پاس پاس کو بھی لکھ دینا ہے اور پے الیف پا رے پار یہ بھی ہم لکھ دیں گے سامنے اس کے بعد اسی ورکشیٹ کے کوسٹن ٹو کی طرف چلتے ہیں دیئے گئے الفاظ میں سے مسوطے الگ کر کے لکھیں مسوطے کی ہم نے رویجن کر لی ہے جو کہ ہیں الف واؤ چھوٹیے اور بڑیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے پے الف پا پے واؤ پو پے چھوٹیے پی اور پے بڑیے پے اس میں سے ہم نے اب مجھے بتا سکتے ہیں کہ پے الف پا میں مسوطہ کیا ہے جی ہاں الف الف کو ہم نیچے لکھ دیں گے اسی طرح اس لفظ میں پے واؤ پو میں مسوطہ کیا ہے واو ویری گرڈ اب ہم واو کو نیچے لکھ دیں گے اس کے بعد ہے پے چھوٹیے پی اس میں مسوطہ کیا ہے چھوٹیے ویری گرڈ چھوٹیے کو ہم بلانک میں لکھیں گے اس کے بعد ہے پے بڑیے پے پے بڑیے پے میں سے بڑیے کو ہم بلانک میں لکھیں گے اور ہمارے پاس چاروں مسوطے آ جائیں گے الف واو چھوٹیے اور بڑیے اس کے بعد کوسن 3 ہے بنیادی رنگ بھریں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بنیادی رنگ ہیں ریڈ ییلو اور بلو یعنی کہ لال نیلا اور پیلا تو اس میں یہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے اس میں ہم نے ایپل میں ریڈ کلر کرنا ہے یعنی کہ لال رنگ بھرنا ہے اس کے بعد ہے فش مچھلی مچھلی میں ہم نے نیلا رنگ بھرنا ہے اور اس کے بعد ہے سورج سورج میں ہم پیلا رنگ بھریں گے مچھلی بھائی